مرے دینی بھائیو اپ ڈیٹ فور ویزن میں آپ کا اشتقبال ہے چونتیس سبق لے کر آج ہم حاضر ہیں اس سے پہلے کے سبق کے بارے میں آپ سے گزارش ہے کہ بار بار ویڈیو کو پیچھے کر کے سبق کو یاد کر لیں تاکہ جلدی جلدی آپ حروف کی پہچان کر سکیں اور تیز تیز اردو پڑ سکیں آج کے چونتیس سبق میں صرف روان پڑھنا ہے ہجے نہیں کرنا ہے تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شراب یہ بری شین ہے ریل بزبر را بے ساکین شراب شرعن نجیس ہے اب یہ دیکھئے دوسرا جملہ آگیا ہے یہ ایک ایک جملہ اردو کا ہے دوسرا جملہ ہے ازان سن کر فوراً نماز کو چلو اس نے عداوطن مارا یہ چھوٹی والی تیہے تیہ کے اوپر دو زبر ہے اس کو عداوطن پڑھیں گے اس نے عداوطن مارا جو قصدن نماز نہ پڑھے وہ فاسق ہے مار پیٹ بری بات ہے داری منڈانا شرعن حرام ہے جہنم کا عذاب بہت کڑا ہے انہا عذابا جہنما شدیدن یہ عربی کا جملہ ہے جس کا معنی ہے جہنم کا عذاب بہت کڑا ہے آپ نے غالباً نماز پڑھ لی ہے ایمان والا یقیناً جنتی ہے یہ کام نسلن لام پر دو زبر دیکھ رہے ہیں اس کو لام دو زبر لن پڑھیں گے نسلن یہ کام نسلن بادہ نسلن ہوتا رہا اب آئیے اس سبق میں واؤ مادولہ کے بارے میں بتایا گیا ہے واؤ مادولہ اس کو کہتے ہیں جو لکھنے میں آئے پڑھنے میں نہیں آئے حرف کے ساتھ جوڑ کے لکھا جائے گا مگر پڑھنے میں نہیں آئے گا جیسے خی واؤ پس خو شین ساکین خوش اس کو لکھا تو اس طرح جائے گا واؤ کے ساتھ مگر پڑھا جائے گا بغیر واؤ کے اس طرح خی شین پس خوش اسی طرح اب یہ دوسرا لفظہ آ رہا ہے خی واؤ دال ہے خی واؤ پش خو دال ساکین مگر پڑھا جائے گا اس طرح خی دال پش خود واؤ نہیں پڑھا جائے گا اس واؤ کو واؤ مادولہ کرتے ہیں خی واؤ علیف زبرخا خوا نہیں پڑھیں گے خی واؤ علیف زبرخا بے ساکین خواب لکھا اس طرح جائے گا پڑھا اس طرح جائے گا خی واؤ علیف زبرخا جینہ زبرجا خوا جا لکھا اس طرح جائے گا پڑھا اس طرح جائے گا واؤ پڑھا نہیں جائے گا جینہ زبرجا واؤ علیف زبروا بے ساکین جواب یہ واؤ پڑھا جائے گا اس واؤ کو واؤ غیر مادولہ کرتے ہیں اور جو واؤ لکھا جائے پڑھا نہ جائے اس واؤ کو واؤ مادولہ کرتے ہیں اب آئیے یہاں آ رہا ہے میم پشمو یہ جوڑ کا نشان ہے ہی میم زبرہم میم دال زبرمد برابر محمد ہجے کریں گے تو اس طرح پڑھیں گے میم پشمو ہی میم زبرہم میم دال زبرمد محمد اب یہ اگلا سبق آ رہا ہے اس کو صرف ہم روا پڑھیں گے ناصر خوش ہے ماں باپ کو خوش رکھو اس پھول میں خوشبو ہے میں نے خواب دیکھا خود تم جواب دو آپ آئے ہم کو خوشی ہوئی خوشبو دار تیل کہاں ہے ہم کو کھانے کی خواہش ہے خاجہ صاحب آ گئے ان کو سلام کر زاہد خان مالدار ہے کیا آپ کا نام محمد ہے جی ہاں میرا نام محمد ہے سعید احمد نمازی ہے یونس نے قلم دیا ہم کو خوشی ہوئی غصہ مت کرو اس آدمی کا نام شاہد ہے یہاں سے لے کے یہاں تک ہے تو اردو مگر لکھا گیا ہے عربی کی طرح اس کو آپ اردو کے رسم الخط کو اور عربی کے رسم الخط کو پہچان لیں یہ اردو ہے مگر عربی رسم الخط میں لکھا گیا ہے چونتیس وہاں سبق ختم ہوا